چیز کو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ تاثیر جب گرم ہوتی ہے جس طرح آپ دودھ پیتے ہیں دودھ کی تاثیر تھنڈی آپ گرم بھی پیئے تو آپ کو اندر سے تھنڈے والی افادیت ہی دے گا تو انڈے کے چھلکوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا یہ میں اس لیے سپیشل سے منشن کر رہا ہوں کہ انڈے کے چھلکے یہ کٹل بوند فش سے بھی کلشم پی آپ نے چھوڑے پھر بھی اگر تھوڑا بہت رہ جاتا ہے تو کلشم پی پہ آپ بلکل ناغہ نہیں کیا کریں کیلشم پی جو ہے وہ آپ اگر بریڈنگ لے رہے ہیں تو وہ بہت جاتا ہے سلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خڑک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر برز اکیڈ بھی تو دوستو تھم نیلز آپ کو انتازہ ہو گیا سردیوں کی آمد ہی آمد تقریباً ایک مہینہ سردیوں کو تقریباً ہو چکہ اس طرح کی سردی خیر نہیں ہے ابھی جس طرح کی پرشی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ دس دن میں یا آٹھ دن میں ایک دفعہ پالک دے دیں لیکن اب جس طرح کا موسم آ چکا ہے پالک ان کے لئے انتہائی مفید ہے کیونکہ ظاہر اسی بات آپ نے برز رکھیں ان کو صرف سیو نہیں کرنا آپ نے ان سے بریڈ بھی لینی ہے جب بریڈ آپ نے لینی ہے تو آپ نے ان کو پالک پالک جو آپ کو میں بتاؤں انڈو اور بچوں کا بیس سورس ہوتا ہے یہ نیچرلی جو بیس سورس ہے انڈو اور بچوں کا تو وہ پالک ہے سب سے پہلی بات جو ہے میں گرین فوڈ کی جو کر رہا ہوں وہ اس میں یہی کر رہا ہوں کہ میں آپ نے پالک ضرور ملانی ہے ڈائیٹ بلین آگے اس ویڈیو میں کافی زیادہ آپ کو ملنے والا ہے جو چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں اور آپ جن کو جو چیزیں نہیں کر رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو فالو کر کے وہ ساری چیزوں کا مکسٹر بنا کے اپنا زردیوں کا ڈائیٹ بلین بنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو تو تھوڑا سا ترتیب وارشتی لے کے جا رہا ہوں کہ جس کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ وہاں سے لے کے ویڈیو سے جا سکتا ہے تو ایک میں نے ایسا طریقہ بنایا جس کو جتنی ضرورت ہوگی وہ اتنی ویڈیو دیکھے گا تو زیادہ اس کیسی کا میں ٹائم نہیں لوں گا تو اب لوگ اس میں یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے دو ڈائیٹ بلین کی ویڈیو بناتی ہیں تو یوٹیوب کا ایک سرکل ہوتا ہے جو ویڈیو جو ہے ایک سال پہلے بنائے گیا وہ نیچے چلی جاتی ہے پھر نئے سبسکرائبر آتے ہیں وہ آپ کی چینل کے ساتھ جڑتے ہیں آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بٹس کو کیا دے رہے ہیں کیونکہ بیچ میں جو ہیں کہیں لنڈے کے رستو جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹاپک ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ویڈیوز میں جائے اور پھر ان کو سرچ کریں تو موقع کے مناسبت سے جو ہے آپ کو اسی ٹاپک پر جو ٹریننگ چل رہا ہوتا ہے جو موسم چل رہا ہے اسی ساتھ سے ویڈیو بار بار بھی بنانی پڑ جاتی ہے سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا پالک کے پتے جس طرح میں نے انٹرو میں آپ کو بتا دیا کہ پالک کے پتے آپ دینا شروع کر دیں میں تقریبا ہفتے میں تین دفعہ ضرور دے رہا ہوں بیس سورس ہے انڈے بچوں کا اگر صحیح نیچرل اپنے چلانے اور بلکل مزے کی چیز آپ نے اپنی بریڈنگ ریزلٹ سردیوں میں بہتر کرنی ہے تو پالک سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ میں آپ دانے پر آتا ہوں تو دانے پر میں بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ نئے سبسکرائبر کے لیے ڈائیٹ بلیند دانے میں ہے آپ بری کنگنی کے ساتھ آپ لال کنگنی بھی مکس کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ حضب زائقہ جس طرح نمک ڈالتے ہیں سالن کے اندر اسی طرح آپ سرسو کے بیچ ب بھی ڈال سکتے ہیں جس سے کافی زیادہ آپ کو افادیت ہوگی ابلے وے چاولوں کی بات کرتا ہوں تو لوگ گرمیاں میں دیتے ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں کہ آپ سرگیوں میں بھی ابلے وے چاول دیتے ہیں تو کوئی شونی کئی لوگ تڑکے والے چاول بھی دیتے ہیں کوئی نہیں لیکن تڑکے والوں میں یہ ہے کہ تھوڑی ان کو چربی چڑھنے کا ڈر ہوتا ہے بعض میں چڑھ جاتی ہے بعض میں نہیں جس کا نصیب ہو اس کو پھر کوئی پروانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو کٹیگر کر رہا ہوں کہ ابلے میں چاول جو ہیں اس سے جو ہے چربی تھوڑی کم چڑھے گی اگر آپ کا جو ہے کلونی بڑی ہے تو پھر آپ تڑکے والے بھی دیں کیونکہ اس میں زیادہ فلائے ہوگی تو اس میں جو ہے ان کا جو چربی والا سسٹم ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا تو یہ آپ کو بیسک چیز ہے یہ آپ کو خود بھی سمجھ جاری ہوگی کہ ایک آئلی چیز ہے آئلی چیز میں فیٹس ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو پرندے پر چربی آنے کا خرچہ ہوتا ہے تو چاولو والا معاملہ بھی اس کو میں یہیں پہ کلیر کر دیا تو آپ نے دیسی کنگنی کے ساتھ جو ہے لال باریک کنگنی بھی ملتی ہے دونوں کی ایک ہی پرائس ہے کیا پتہ لال کنگنی دس روپے پندرہ روپے سسٹی بھی ہو بعض جگہ پر تو کیونکہ اس کا استعمال کم ہے وہ لال کنگنی جو ہوتی ہے بیسیکلی اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو لال کنگنی جب آپ اس کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا برڈز اندر سے بلکل تندرست اور تمنہ اور گرم رہے گا آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بر� پیچر منٹین کر لیتا ہے لیکن اندر ہی تھنڈا رہتا ہے تو جس کے لیے آپ کو خوراک کے تھو اس کو اندر گرم رکھنا پڑتا ہے جس طرح میں اگر بات کروں ایک جینگے کی جینگے کی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جینگہ دینے کے کیا فائدی ہیں اور کتنی مقدار میں دینا چاہیے کیا فرنچ اور جاوہ اس کو کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے تو یہ میں آپ کو ایک علیہ دا ٹاپک میں کور کر کے بتا دوں گا ساتھ ہی میں اس کو بتاتا ہوں باز وقت چلا جاتا ہے اگر ٹائم سے ریکاور نہ کیا جائے تو ایک فوڈ کا استعمال جو ہے آپ جس طرح پالک دے رہے ہیں تو میں آپ کو یہی روٹین بنا کے دوں گا تو اگر میں آپ منڈے کی بات کروں منڈے لے دین اگر آپ اس کو پالک دے دیتی ہیں تو پھر ٹوزڈے کو آپ نے جو ہے اس کو ابلوے ہوئے انڈے جو ہے مقدار جو آپ کی کلونی کا سائز ہے اس حساب سے آپ اس کو انڈہ دے سکتے ہیں اچھا انڈے میں بھی اب میں آپ کو ایک دو چیزیں سمجھا دوں اگر آپ انڈہ مک کر کے نا دیا کریں آپ کا دکش لیں اس میں سے اس کی زردی نکال لیں زردی پلیٹ میں ایک علیدہ حصے پر رکھ دیں یا زردی خود کھا لیں کیونکہ زردی اتنے شوق سے یہ نہیں کھاتی ہیں آپ نے اس کو انڈے کا کیلشم انہیں کھلانا ہے وائٹ والا حصہ کیونکہ انڈے میں اگر آپ پالیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک وائٹ اور اندر پذیلے کے زردی ہوتی ہے پیلے کلر کی زردی آپ خود بھی کھا لیں تو کوئیش نہیں زیادہ ان کو وائٹ چاہیے ہوتا ہے جس میں کیلشم کی م مال کریں گے تو کافی زیادہ آپ کے پاس بریڈنگ ریزلٹ میں بھی فائدہ آئے گا آپ کہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں گرم گرم انڈا دوں گا تو ابھی جو ہے ان کو فائدہ ہوگا بھائی انڈیا آپ گرم دیں یا تھنڈا دیں اس سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں کیونکہ انڈے کی ہوتی ہے تاثیر گرم اس چیز کو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ تاثیر جب گرم ہوتی ہے جس طرح آپ دودھ پیتے ہیں تو دودھ کی تاثیر تھنڈی آپ گرم بھی پیئیں تو آپ کو وہ ان اندر سے تھنڈے والی افادیت ہی دے گا تو آپ اس کو تھنڈا انڈا بھی ابلاؤا دیں گے تو افادیت اس کی سیم رہی گی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیر والے دن پالک دے رہے ہیں تو منگل کو انڈا دے دیں پھر بدھ کو آپ ریسٹ کرا دیں پھر پالک کھلا دیں اور پھر جمعے کو آپ اس طرح اس کو انڈا دے دیں زیاری سے بات ہے انڈا اس ٹم مہنگ ہے جسی کلونی بڑی ہے تو وہ اس چیز کو بھی دیکھ لے کہ یار اگر کلونی بڑی ان� زیار زیادہ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو بریڈ بھی زیادہ دے گی تو اس چیز کا اپنے خاص کیال رکھنا ہے اور ابلے وے انڈے کے چھلکے یا تلے وے انڈے کے چھلکے جس طرح بھی ہو آپ نے انڈوں کے چھلکوں کا زیادہ بلکل نہیں کرنا ہے ویسٹ سورس آف کیلشیم ہوتا ہے اس کے اندر اور دیسی انڈے کے چھلکے اگر مل جائیں تو کیا ہی بات ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے بریڈنگ ریزلٹ میں کافی زیادہ افادیت آئے گی اور انڈے کے چھلکوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا یہ میں اس لیے سپیشل سے منشن کر رہا ہوں کہ انڈے کے چھلکے یہ کٹل بون فش سے بھی اگر شوک سے کھاتے ہیں اب کئی چیزیں ہیں لوگ کٹل بون فش کا استعمال چھوڑے ہیں یا کئیوں کو پتہ نہیں ہے جنہوں نے میرا چینل ابھی دیکھا ہے تو وہ فنچیز کو جو ہے کٹل بون فش جو ہے لازمی رکھا کرے فنچیز کے لیے تو یہ لازم اور ملزوم ہے کہ آپ نے کٹل بون فش دینا ہے اب جاوہ اتنے شوک سے نہیں کھاتی ہے لیکن آپ نے اس کو عادی کرانا ہوت جاوہ کی ویڈیو علیدہ بنیں گی اس میں بھی میں آپ کو اس کا ڈائیٹ پلین بتا دوں گا کہ کیا ترتیب بنانی ہے تو آپ نے میں آپ کو پھر ایک بار ریمائنڈ کرا دیتا ہوں آپ نے پالک دے دینی ہے سلات کا پتہ اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی دین تو کوئی اس میں نہیں ہے کیونکہ اس کا تاثیر تھنڈی ہے اس کو دینے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے پالک ہو گئی آپ کو اوردانی کی میں نے مکسٹر بتا دیا کہ لال دانا لال کنگنی باریک جو ہوتی ہے پھر موڈ باریک کمپنی دیسی جو ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ہلکا سا مکس کر دینا ہے سرسو کے سرسو کے بیچ جو ہوتی ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے تھوڑے حضب زائقہ جو سالن میں جس طرح نمک ڈالتا ہے اسی طرح آپ نے سرسو کے بیچ ڈالتے ہیں کیونکہ اتنے شوق سے کھائیں گے بھی نہیں تو جو کھائیں گے اس کی افادیت ان کو ضرور ملے گی تو تین تو دوستو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے اس کو ایک فوڈ دینا ہے پالک دینی ہے دانے کا مکسٹر میں نے بت دوسرا سوال لوگوں کا یہ ہوگا کہ اب ہم اس کو فوڈ سپلیمنٹ میں جو ہے نیچرل کے علاوہ آٹیفیشل چیزیں جو ہم دوائیاں وغیرہ یوز کراتے ہیں وہ کیا کریں تو اسی ویڈیو میں میں کور کر دیتا ہوں تو آپ نے وائیڈلین سیرپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویٹا سول کا بھی آپ لوگوں کو بتایا لیکن آپ وائیڈلین ہی کریں تو بہتر ہے میرے نزدیک کیونکہ آپ اس کی مقدار صحیح طرح کر نہیں پائیں گے اور وہ اس طرح سے لیکن ویٹا سول سے مجھے اس نے بہترین ریزلٹ نہیں ملے جتنے مجھے وائیڈلین سے ملتے تھے اور ہو سکتا ہے ویٹا سول اس سے دس گناہ بہتر ہوں لیکن میں اپنی ایکسپیرینس کی بات بتاؤں گا میں اپنا چینل پر اپنا ایکسپیرینس شو کرتا ہوں جس نے ماننا ہوتا ہے مان لے نہیں ماننا ہوتا وہ اس کی اپنی سواب دید ہوتی ہے تو ویٹا سول کی جگہ اب میں دوبارہ وائیڈلین پر جا رہا ہوں اور کیلشم پی کا سیرپ یار بہت ضروری ہے آپ کو یہ جاتھ بتاؤں گا اگ ہاتھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے میں اس نتیجے پہنچوں کہ ہر کیلشم پی آپ نے چھوڑے وائیڈلین پھر بھی اگر تھوڑا بہت رہ جاتا ہے تو کیلشم پی پہ آپ بلکل ناغہ نہیں کیا کریں کیلشم پی جو ہے وہ آپ اگر بریڈنگ لے رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ بریڈ بھی لے رہے ہیں اور کیلشم پی نہیں دے رہے تو میرا نزدیک جو ہے یہ بہت زیادہ ظلم کی بات ہے دوستو یہ تھا آج کا ڈائیٹ زیادہ انفرمیٹیو لگی ہوگی تو چاہوں گا اجازت اس دعا اس امید اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنے اور اپنے بڈس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مذبان یا سرخٹک ہو دیجئے اللہ حافظ